موسیقی ناظرین بہت سارے حربیں اپنائے گئے اب تک کوئی بھی حربہ نہیں چل لہا اب ایک نیا حربہ چلایا جانے والا ہے مگر یہ بھی نہیں چلے گا اس بار بھی عمران خان کے وہ لوگ جو ظاہرین عمران خان کے قریب تھے ان کو استعمال کیا گیا ایک بار پی پی کے ساتھ بھی ہوا ایمکیم کے ساتھ بھی ہوا ماضی میں بہت ساری پارٹیوں کے ساتھ ہوتا رہا کہ ایک پارٹی کے اندر سے ایک نئی پارٹی بنائی جاتی ہے جیسے مسلم لیگ سے بہت سارے مسلم لیگیں ایمکیم سے اور پارٹیاں نکالے گئیں اب پی ٹی اے کی باری ہے اب مکمل طور پر پی ٹی اے حقیقی لانچ کرنے کی تیاری کی جا چکی ہے رابطے ہو رہے ہیں پی ٹی اے والے خود بھی بتا رہے ہیں اور یہ سارا کام الیکشن سے پہلے پہلے ہونا ہے الیکشن اب ہوں یا بعد میں ہوں اب یہ کون سے لوگ ہیں کون لیڈ کر رہے ہیں اس کا بیس کیا ہے پنجاب کے پی سین یا کہیں اور سے ہے کیونکہ بلوچسان میں بھی لانچ کی جاتی ہے وہاں سے بھی ہو سکتا ہے مگر اس بار کہا جا رہا ہے کہ اس بار پنجاب کے اندر یہ نئی پارٹی بننے جا رہی ہے جو طریقہ انصاف حقیقی ہے اس کی سربراہی ہے اور وہ ممکنہ طور پر الیکشن سے پہلے پہلے جہانگیر خان ترین یا ان کے حوالے کی جا رہی ہے جہانگیر خان ترین کو یہ ذمہ داری دی جا رہی ہے کہ آپ طریقہ انصاف کے لوگوں کو توڑیں اور لائیں یہ کام اکیلے تو نہیں ہو سکتا اس کے لئے سپورٹ چاہیے ہوتی ہے مالی طور پر وہ امیر ہیں اور اس کام کو باقوبی انجام دے سکتے ہیں وہ طریقہ انصاف سے ہٹ کر بھی پیسہ لگاتے ہیں لیکن یہ سلسلہ ناکام کیوں ہو رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہی علیم خان اور جہانگیر ترین تھے جنہوں نے سترہ جولائی کے الیکشن میں پی ٹی اے کے لوگ توڑ کر گروپ بنایا گیا وگر فیصلہ جب عمران خان کے پاس آیا تو اس نے جس کو ٹکٹ دیا وہ جیت گیا جس کے ساتھ یہ دونوں کھڑے تھے وہ ناکام ہوئے یعنی جوا بھی تھا ان سب کو یہاں تک کہ علیم خان ٹکٹ بھی نہیں لے سکتا حال ہی میں دو مثالیں دیکھیں جس میں فیصل وارڈا کو لانچ کیا گیا دوسرا خورم روکڑی کو لانچ کیا گیا وہ تو پٹ چکے ہیں پھر سترہ جولائی کے الیکشن سب کے سامنے ہیں جس کا مطلب ہے کہ جو یہ کوشش کی جا رہی ہے وہ ناکامی سے دو چار ہوگی فیصل وارڈا ممکنہ طرح پہ اس میں شامل ہو گیا ہے علیم خان کو لانے کی وجہ کیا ہے جس طرح فیصل وارڈا کو لالچ دیا گیا کہ آپ نے ناہلی ختم کروانی ہیں تو فیصل وارڈا نے این اس موقع پر جب لانگ مارچ شروع ہونے والا تھا پھر عرشہ شریف کی کیس کو متنازع کرنے کی کوشش کی اب جہانگیر خان ٹرین کو بھی تاہیات ناہل کیا گیا تھا اب فیصل وارڈا کے ایک کیس کو لے کر ایک تو نواز شریف کے لیے فائدہ لیا جائے گا پھر جہانگیر خان ٹرین کو بھی لالچ دیا جائے گا کہ پارلیمنی سیاست کے لیے ضروری ہے ناہلی ختم ہو یہ پورے کا پورا نیا پلات ہے جو ہونے جا رہا اب سے تھوڑی دیر پہلے سٹاک ایکسینج میں کمی واقع ہوئی بگر عمران خان کا توڑ نکالنا اس حکومت کے لیے ضروری ہے پاکستان کرزے واپس نہیں کر سکتے کوئی مسئلہ نہیں ہے مسئلہ اس حکومت کے لیے عمران خان ہے عمران خان اب عوام کا مسئلہ ہے عوام نے ان کو سر آنکھوں پر بیٹھایا ہوا ہے جو مرضی یہ کر لیں ایک اور بات بتا دیتے ہیں حکومت کے اور طریقہ انصاف کے کچھ مذاکرات ہوئے ہیں یہ مذاکرات وہیں ہو رہے ہیں جہاں عارف علوی کو منڈیٹ دیا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ عارف علوی نے تائیناتی سے قبل ایک ملاقات ہوئی اس آگڈار سے وہ معاشر معاملے کے ملاقات نہیں تھی چھے چیزیں سیٹل ڈاؤن کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی مگر اب ان مذاکرات میں تاتل آ گیا ہے کہ شاید ہم اچھی پوزیشن میں آ گئے ہیں لیکن فیل حال اس آگڈار جو پیغام لے کر گئے تھے وہ صدر کو بھی بتانا تھا چونکہ وہ پی جے کے بیہا پر بات کر رہے ہیں عمران خان بھی کہہ چکے ہیں باتچیت کا منڈیٹ عارف علوی کو دیا ہوا ہے اب خبر یہ ہے حکومت اس پر جان بھوچ کر تاخیری حربے استعمال کر رہی ہے کمر زمان کائرہ بھی کہہ رہے ہیں حکومت باتچیت کرے مگر حکومت اب ایسا نہیں کر رہی تم ایک بات بھی سامنے آئی ہے کہ گوانر راج کے آپشن ختم ہو چکی ہے حکومت اس سے پیچھے آٹ چکی ہے لیکن ان ہوس تبدیلی کے لئے کوشہ ہیں اب خبر یہ بھی ہے کہ نون لیگ نے فیصلہ کیا ہے کہ گوانر کے ذریعے اعتماد کا وارٹ لینے کا کہا جائے اور اگر چودری پرویس طلاحی اعتماد کا وارٹ نہیں لے پاتے تو وہ ڈی سیٹ ہو جائیں گے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پنجاب میں سی ایم کا الیکشن نیا ہوگا اور ادھ کا مقصد یہ ہے کہ چودری شجاعت کے گروپ کے چھے لوگ ان کے ساتھ ہو جائیں تو یہ سی ایم بن سکتے ہیں یہ اس وقت پوسیبلیٹی چل رہی ہے لیکن دوسری جنب چیف سیکرٹی پنجاب کامران علی افزل کی چھٹی ختم ہو گئی ہے وہ مسلسل چھٹیوں پر ہیں آج انہوں نے نئی درخواست دے دی ہے بلکہ اگلے تیس روز کے چھٹی مانگ لی ہے کہ وہ ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں اب پتہ نہیں ہے کہ جوب سے زیادہ ضروری کیا کام ہے تو فیل حد یہی خبریں ہیں کہ وہ ملک سے باہر جانا چاہ رہے ہیں لیکن دوسری جنب چودری پرویس الہی کے انٹرویو کے والے سے بات کر لیں تو آج انہوں نے بوزار کے والے سے گفتگو کی تھی بوزار سے جب پرویس الہی سے متعلق پوچھا گیا تو بوزار نے سوال کا جواب دینے سے انکار کر دیا کھیل بڑا زبدس ہو گیا ہے ماسر سٹوک کھیلا گیا لیکن اگلا سٹوک اب لڑائی پڑ گئی ہے نون لیگ کے اندر اس احتحال یہ پیدا ہوئی کہ عمران خان نے لیک کر کہہ دیا کہ سمنیہ تعلیل کر دیں اب عمران خان نے ساتھ ہی شہباشری کو دعویٰ دے دی ہے معاملہ یہ ہوا کہ اب عمران خان کی ملاقات کروانی کی تیاریاں اس وقت شروع ہو چکی ہیں وہ تیاریاں پی ٹی آئی اور نون لیگ کی جنب سے ہو رہی ہیں اس وقت اداروں نے اپنے آپ کو سائیڈ لائن کر دیا ہے کہ تم لوگ خود کرو جو کچھ کرنا ہے اب عمران خان کے بیان کے بعد رانا سنالوہ کا بیان آیا کہ عمران خان ملیں گے بیٹھیں گے تو کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا اس کا مطلب ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں مریم اورنگزیب نے بیان دیا نہیں عمران خان صاحب ہم آپ کو تاریخ لکھ کر دے چکے ہیں اکتوبر کی اب اصل صحتحال یہ ہے کہ مریم گروپ کی مریم اورنگزیب ہیں یہ مریم اورنگزیب مریم نواز والی لائن لے کر چل رہی ہیں یہ اس بات اس گروپ کی جانب سے آ رہی ہے جبکہ رانا جو لائن فالو کر رہے ہیں وہ شہباز گروپ کی لائن لے رہے ہیں شہباز شریف کو پہلے بھی کہا گیا تھا کہ آپ عمران خان کے لیٹر لکھ کر دیں آپ مذاکرت کے ٹیبل پر آ جائیں آپ کے واہ واہ ہو جائے گی تاکہ عوام بھی خوش ہو جائے لیکن اگر عمران خان انکار کرتا ہے تو عوام کے خلاف ہو جائے گا اور اگر عمران خان آ جاتے ہیں ٹیبل پر یہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف کے سامنے عمران خان بیٹھ گیا چونکہ وہ پی جائے کے بہا پر بات کر رہے ہیں عمران خان بھی کہہ چکے ہیں باتچیت کا منڈیٹ عارف علوی کو دیا ہوا ہے اب خبر یہ ہے حکومت اس پر جان بھوچ کر تاخیری حربے استعمال کر رہی ہے کمر زمان کائرہ بھی کہہ رہے ہیں حکومت باتچیت کرے مگر حکومت اب ایسا نہیں کر رہی تم ایک بات بھی سامنے آئی ہے کہ گوانر راج کے آپشن ختم ہو چکی ہے حکومت اس پر پیچھے آٹ چکی ہے لیکن ان ہوسٹ عبدیلی کے لئے کوشہ ہیں اب خبر یہ بھی ہے کہ نون لیگ نے فیصلہ کیا ہے کہ گوانر کے ذریعے اعتماد کا ووٹ لینے کا کہا جائے اور اگر چودری پرویس علاہ اعتماد کا ووٹ نہیں لے پاتے تو وہ ڈی سیٹ ہو جائیں گے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پنجاب میں سی ایم کا الیکشن نیا ہوگا اور ادھ کا مقصد یہ ہے کہ چودری شجاعت کے گروپ کے چھے لوگ ان کے ساتھ ہو جائیں تو یہ سی ایم بن سکتے ہیں یہ اس وقت پوسیبلیٹی چل رہی ہے لیکن دوسری جنب چیف سیکرٹی پنجاب کامران علی افزل کی چھٹی ختم ہو گئی ہے وہ مسلسل چھٹیوں پر ہیں آج انہوں نے نئی درخواست دے دی ہے بلکہ اگلے تیس روز کے چھٹی مانگ لی ہے کہ وہ ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں اب پتہ نہیں ہے کہ جوب سے زیادہ ضروری کیا کام ہے تو فی الحد یہی خبریں ہیں کہ وہ ملک سے باہر جانا چاہ رہے ہیں لیکن دوسری جنب چوہدری پرویس الہی کے انٹرویو کے والے سے بات کر لیں تو آج انہوں نے بوزار کے والے سے گفتگو کی تھی بوزار سے جب پرویس الہی سے متعلق پوچھا گیا تو بوزار نے اس سوال کا جواب دینے سے انکار کر دیا کھیل بڑا زبدس ہو گیا ہے ماسر سٹوک کھیلا گیا لیکن اگلا سٹوک اب لڑائی پڑ گئی ہے نون لیگ کے اندر اس احتحال یہ پیدا ہوئی کہ عمران خان نے لیک کر کہہ دیا کہ سمنیہ تعلیل کر دیں اب عمران خان نے ساتھ ہی شہباشری کو دعویٰ دے دی ہے معاملہ یہ ہوا کہ اب عمران خان کی ملاقات کروانی کی تیاریاں اس وقت شروع ہو چکی ہیں وہ تیاریاں پی ٹی اے اور نون لیگ کی جنب سے ہو رہی ہیں اس وقت اداروں نے اپنے آپ کو سائیڈ لائن کر دیا ہے کہ تم لوگ خود کرو جو کچھ کرنا ہے اب عمران خان کے بیان کے بعد رانا سنالا کا بیان آیا کہ عمران خان ملیں گے بیٹھیں گے تو کوئی نہ کوئی حال نکل آئے گا اس کا مطلب ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں مریم اورنگزیب نے بیان دیا نہیں عمران خان صاحب ہم آپ کو تاریخ لکھ کر دے چکے ہیں اکتوبر کی اب اصل سے ہوتی حال یہ ہے کہ مریم گروپ کی مریم اورنگزیب ہیں یہ مریم اورنگزیب مریم نواز والی لائن لے کر چل رہی ہیں یہ اس بات اس گروپ کی جانب سے آ رہی ہے جبکہ رانا جو لائن فالو کر رہے ہیں وہ شہباز گروپ کی لائن لے رہے ہیں شہباز شریف کو پہلے بھی کہا گیا تھا کہ آپ عمران خان کے لیٹر لکھ کر دیں آپ مذاکرت کے ٹیبل پر آ جائیں آپ کے واہ واہ ہو جائے گی تاکہ عوام بھی خوش ہو جائے لیکن اگر عمران خان انکار کرتا ہے تو عوام کے خلاف ہو جائے گا اور اگر عمران خان آ جاتے ہیں ٹیبل پر یہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف کے سامنے عمران خان بیٹھ گیا